اسلام علیکم جی ویلکم ٹو فرم دا گارڈن آج اٹھارہ فروری دوہزار تیس یہ سامنے آپ کو دو پورٹس نظر آ رہے ہیں اور ان پورٹس کے اندر آج ہم لگائیں گے بیچ جن سیٹس کو آج ہم جرمنیٹ کرنے کے کوشش کریں گے وہ میرے پاس موجود ہیں ٹومیٹو کے سیٹس یہ ٹومیٹر کے میرے پاس سیٹس ہیں اور یہ میں نے پرچیز کیا تھے قریب کی نرسیری سے اس کے اندر جو مکسر موجود ہے وہ ہے سوائل کا اور اورگینک کمپوسٹ کا تقریباً 60% میرے پاس اس میں بالو مٹی موجود ہے جو کہ گارڈن سوائل ہوتی ہے اور 40% میں نے اس میں اورگینک کھار ڈال دیا ہے ہم دو طریقے سے آج ٹومیٹو ٹرائی کریں گے اور دونوں طریقے سیٹس سے ہم ٹرائی کریں گے لیکن ایک میرے پاس موجود ہے یہ سیٹس جو میں نے پرچیز کیے تھے اور دوسرا میرے پاس موجود ہے ٹومیٹر یعنی یہ میں نے اپنے کچن سے اٹھایا ہے اور یہ سیٹس میں نے پرچیز کیے تھے نرسیری سے ہم ان دونوں کو ٹرائی کریں گے اور دیکھتے ہیں اپنے ریزلٹس تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا اپنے ان سیڈز سے جو میرے پاس سے موجود ہیں جو میں نے نرسلی سے پرچیز کیا تھا ایک پیکٹ میں اس کا کار لیتا ہوں اور ایک پیکٹ ہم کھول لیتے ہیں اس کا اس کے سیڈز دکھنے میں کیسے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ جو ٹمیٹو کا اریجنل سیڈ ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا نہ ہی اس کا یہ کلر ہوتا ہے لیکن ایس فر ایس ای تینک کہ انڈریسٹری میں جب یہ سیڈز تیار ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کہ یہ سیڈز جو ہیں ان کو کیڑا نہ لگ جائے یا یہ خراب نہ ہو جائے تو ان کو پوائزن تھوڑا سا لگایا جاتا ہے اور ساتھ کلر کیا جاتا ہے اینی ہاؤ ہم اپنے سیڈز کو یہ پوٹ لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھلا کے ڈال دیتے ہیں یہ میں نے اپنے سیڈز جو ہیں اس میں ڈال دی اور دوسرے نمبر پہ میں رہے پاس موجود ہے کچن کا ٹومیٹو جو میں نے کچن سے دیا ہے میں رہے پاس پلیٹ ہے اور میں نے ایک نائف لے لیا ہے اس کے میں سلائس کرتا ہوں یہ ٹومیٹو بلکل فریش نہیں تھا یہ تھوڑا سا گلا ہوا تھا تو کوشش ہم یہ کریں گے کہ ٹومیٹو جو ہم یوز کریں وہ تھوڑا سا گلا ہوا ہی ہو ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس کے سلائس کر دی ہیں پورٹ میں لے لیتا ہوں اور اس کے جو بیج ہیں اس کے جو سیڈز ہیں ان کو میں اس کے اوپر گرا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس جو سیڈز ہیں جو میں نے ڈالے ہیں یہ پیور اورگینک سیڈز ہیں یہ ہمارے کچن گارڈن کے سیڈز ہیں اور یہ جو دوسرے ہمارے پاس سیڈ ہیں یہ کمپنی کے سیڈز ہیں یہ منفیکچر ہوئے ہیں یہ بوفر ہوا ہے یعنی یہ سیڈ جو ہے یہ بلکل نیچرل نہیں ہیں لیکن اورگینک ٹومیٹو کے سیڈز کنسیڈر ہی ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد سیڈز ڈالن کے بعد ہم کریں گے یہ کہ اس کے اوپر ہلکی سی لیئر مٹی کے ڈال دیں گے بلکل ہلکی سی زیادہ مٹی نہیں ڈالیں گے بس اتنی ڈالیں گے کہ سیڈز کا جو فیس ہے وہ چھپ جائے ٹھیک ہے میں نے اس کے اوپر ہلکا سا سپرنکل کر دیا سولی کو اسی طرح اس کے اوپر بھی میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی ان دونوں کے اوپر میں نے جو ہے وہ سپرنکل کر دی ہے سوائل اور یہ بھی میرے پاس مکشری مجود تھا اب ایٹ لاسٹ ہم اس کو پانی دیں گے اور پانی دینے کا ایک نیا طریقہ میں آج میں اس کو نہ شاور کروں گا نہ میں اس کو پانی دوں گا میں اس کو پانی دوں گا یعنی ہم پانی لے لیں گے کسی بھی کنٹینر کے اندر اس کے اوپر گملے رکھ دیں گے اور نیچے سے یعنی اس کے نیچے والے ہول سے اور گملے سے یہاں سے پانی ابزورب ہوتا 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 اوپر والی سرفیس تک آئے گا اور جو ہمارا پورٹ ہے وہ کمپلیٹلی واٹر ہو جائے گا تو میں نے اس کے لیے لیا ہے ایک ٹپ اور اس ٹپ کے اندر میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا پانی اس کے اندر میں اپنی دونہ پورٹس کو ڈال دیتا ہوں اور کچھ دیر کے بعد آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ اس کی جو سب سے اوپر والی سرفیس ہے وہ گیلی ہونا شروع ہو جائے گی یعنی اس تک پروپرلی پانی آ جائے گا موسیقی 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 موسیقی